بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم سکھیں گے کہ سیول تھری ڈی میں ہم یہ جو ہمیں کوارڈینیٹ نظر آ رہے ہیں یہ گریڈ لائنوں کے ساتھ یہ ہم سیول تھری ڈی کو اوپر کیسے شو کرتے ہیں یہ جاتے یہ کوارڈینیٹ جو ہے اس لائن کے سامنے شو ہو رہے ہیں تو ان کو یہ کیسے شو ہوتے ہیں تو اس میں میں اپنی اس ڈرینک کے اوپر جاتا ہوں جس میں کوئی گریڈ کوارڈینیٹس نہیں ہوں تو اس کے اوپر میں وہ لگانا چاہتا ہوں تو اس کے لئے یہ پہلے یاد رکھیں گے کہ یہ نیا ٹیب ہے اس کا پہلے ہم یہ پیپر سیٹ کریں گے یہ پیج سیٹ اپ مینجر سے تو یہ میں نے سیٹ کیا ہوا ہے اے ون جو بھی آپ نے پرنٹ اوٹ کرنا ہے اے زیرو اے ون اے تھری اے فور تو وہ آپ ادھر سے دا کے اس کو پیپر کو سیلیکٹ کریں گے تو یہ میرے پاس اے ون کا پیپر ہے تو اس کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ اس ڈرائنگ کے جو ہیں یہاں پہ یہ شو ہو تو اس کے لئے یہ میں اپنے لیوٹ ٹیب کے اوپر آیا اور اس کے اوپر یہ دیکھیں یہ ویو پورٹ ہے تو اس کے اوپر میں نے کلک کیا ہے تو یہ دیکھیں یہ لیوٹ ٹیب کا ٹیب اوپر سامنے شو ہو جاتا ہے جس میں یہ کافی ساری آپشنیں بھی ہیں تو فیلال ہم اس آپشن کو چیک کرتے ہیں یہاں پہ اس جگہ کے اوپر میں نے یہ کوارڈنیرس لگانے ہے تو اس کے لئے میں کیا کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس نے یہاں پہ یہ ریفرنس سسٹم کی آپشن دی ہوئی ہے سیول تھریڈی میں تو اس کے اوپر کلک کریں پھر وہ سلیکٹ ویو پورٹ کا بول رہا ہے تو ویو پورٹ میرے پاس یہ ہے تو اس کو میں نے سلیکٹ کیا تو یہاں سے یہ پوچھ رہا ہے ریفرنس سسٹم ٹیمپلیٹ تو اس میں یہ لانگیچوڈ لیچچوڈ ہیں ملٹری گریڈ ریفرنس یونائٹڈ سٹیٹ نیشنل گریڈ اور کرنٹ میپ کوارڈنیرس سسٹم جو میرے پاس مجودہ کوارڈنیرس سسٹم ہے وہ کوارڈنیرس کو میں اس کے اوپر لگانا چاہتا ہوں تو یہ میرے پاس مجودہ کوارڈنیرس سسٹم یہ ہے اگر میں اس کو لانگیچوڈ لیچچوڈ میں کرتا تو یہ مجھے یہ لگا دے گا لیکن فیلال میں اس کو چیک کرتا ہوں پھر لانگیچوڈ لیچچوڈ کو بھی چیک کریں گے کہ کرنٹ میپ کوارڈنیرس سسٹم مجھے سکیل دینی ہے جو بھی آپ نے سکیل رکھ لی ہے اس کی پری سیشن میں نے اس کو دینے ہیں ہر سو میٹر کے بعد مجھے کوارڈنیرس دینے ہیں اس کے بعد اس کو اکے کریں تو یہ دیکھیں اس میں یہ اسٹنگ اور ناردنگ یہ مجھے سو سو میٹر پر کے اوپر دینے دیا یہ دیکھیں یہ یہاں پہ یہ پانچ سو ہے اور نیچے یہ چار سو پھر اس کے بعد تین سو دو سو اور سو ایسے تو یہ ناردھ ہے ناردھ اوپر کو جا رہی ہے تو یہ ناردھ ہے تو یہ ایسٹ سو دو سو تین سو تو ایسے ہم اپنی ڈرائنگ کے اوپر یہ کوارڈنیرس کو دیکھ سکتے ہیں کوارڈنیرس لگا سکتے ہیں ابھی ہمیں یہ پتا ہے یہ ساری ساری لینڈ جو ہے یہ ایسے جو جا رہی ہے یہ ناردھ کی لائن ہے سوری یہ جو یہ کوارڈنیرس جو رہا ہے یہ کانٹینیو ناردھ یہ یوگا اور ایسٹ جو ہے یہ ایسٹ اوپر بھی شو رہا ہے نیچے بھی شو رہا ہے تو یہ لائن جو ہے یہ ان کوارڈنیرس کو یہ شو کر رہی ہے اس دبے کو چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں یہ میں نے سو میٹر کے اوپر دیئے ہیں آپ پچاس میٹر کے اوپر رکھ سکتے ہیں پچیس میٹر کے اوپر رکھ سکتے ہیں تو ابھی ہم جو ہے اسی کے اوپر ہم یہ کرتے ہیں کہ لانگیچوڈ لیچی چوڈ کو لگاتے ہیں رہنس سسٹم تو ہم لیچی چوڈ لانگیچوڈ تو اس کا سکیل ایک بھائی ایک ہزار جتنی بھی آپ نے سکیل رکھ رہے ہیں سکیل کو بھی آپ چینڈ کر سکتے ہیں یہ در سے تو یہاں سے پری سیشن میں یہ آگے یہ ڈگری لکھا ہویا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ایک سیکنڈ پہ ایک سیکنڈ ہمارا کتنا بن گیا ڈیسیمل میں زیرو پوائنٹ زیرو 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 ٹو ایٹ تو اس کو میں اوکے کرتا ہوں تو چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ بیالیس پچپن پچاس بیالیس پچپن ایک آون باون تری پن اور چیون یہ ایک 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 سیکنڈ کے اوپر جو ہے اس نے یہ لگا دی ہے آپ اس کو جو ہے کلکولیٹ کر کے اگر آپ نے یعنی پونچ سکن کے اوپر لگانا چاہتے ہیں تو یعنی یہ پچاس کے بعد یہ پچپن آئے یہ بیچ میں نہ ہو تو وہ ایسے جو ہے لگ جائے گا ایسے یہ اٹھائیس و نتیس اور یہ ایسے لیبل لگ جاتے ہیں آپ نے بھی جو ڈرائنگ کو لی اوٹ کرنا ہے تو یہ لی اوٹ کے اوپر آ جائیں گے تو اسی طرح یہ تو لی اوٹ کے اوپر ہے اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ ڈرائنگ کے اندر جیسے یہ خانے بنے ہو ہیں ڈبے بنے ہو گئے تو ان کے ساتھ جو ہے یہ کوارڈینیٹس شو ہو جائیں یعنی کہ ہر خانے کے اندر ایک خانہ چھوڑ کے دوسرے خانے کے اندر کوارڈینیٹس شو ہو جائیں تو اس کے متعلق انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے اس ویڈیو کو دیکھ کے شیئر کیجئے گا شکریہ موسیقی موسیقی